اب ہم اس نوول کے کیریکٹرز کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں لیوپولڈ بلوم اس نوول کا ہیرو ہے بلوم کا کیریکٹر جوئیس کے قریبی دوست ایٹالین نوولیسٹ ایرن سمیڈز سے انسپائرڈ تھا لیوپولڈ بلوم کی وائف کا نام ہے مولی بلوم سٹیفن ڈیڈلس یہ کیریکٹر جوئیس کا لٹریری کمپینین ہے جوئیس کے دوسرے نوول ای پورٹر اف دے آرٹیسٹ ایز ینگ مین میں بھی سٹیفن ڈیڈلس لیڈ رول میں ہے اس نوول کے بھی پہلے تین چپٹرز میں سٹیفن کا رول زیادہ ہے بلیزز بوائلن مولی کا مینیجر ہے جس کا عورتوں کے پڑتی گھٹیا روئیہ ہے سیمون ڈیڈلس سٹیفن کا فادر ہے جس کی فائنینشل کنڈیشن اچھی نہیں ہے وہ ایک اچھا شنگر ہے اور شرابی بھی ہے سیمون کا کیریکٹر جوئیس کے فادر جون جوئیس چینس فائیڈ ہے لیوپولڈ بلوم کا کیریکٹر ہومر کی پوئیم اوڈیسی کے ہیرو اوڈیشن سے ملتا ہے مولی کا کیریکٹر پینیلوپ کے پیرلل ہے پینیلوپ اوڈیشن کی وائف تھی مولی اور پینیلوپ میں فرق اتنا ہے کہ پینیلوپ ایک گنوان اور فیتفل مہیلہ تھی جبکہ مولی کا ایکسٹرامیریٹل افیر بھی ہے سٹیفن ڈیڈلس کا کیریکٹر اوڈیشن کے بیٹے تیلی میکس کے پیرلل ہے اوڈیسی میں ہومر نے ٹروئے کے پتن کے بعد ایتھاکہ کے راجہ اوڈیشن کی اس یاترہ کا ورنن کیا ہے جس میں وہے کئی مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے دس سال بعد اپنے گھر پہنچتا ہے اور تیلی میکس اپنے پتا اوڈیشن کی خوز میں نکلتا ہے سولے جون انیس سو چار کو صبح آٹھ بجے پلے کا ایکشن شروع ہوتا ہے بک مولیگن اور سٹیفن ڈیڈلس ڈبلن میں مارٹیلو ٹاور نام کے ایک کلے میں رہتے ہیں جو سینڈی کوو نامک جگہ پر ہے بک مولیگن ایک میڈیکل سٹوڈنٹ ہے اور سٹیفن ایک رائٹر ہے وہ اپنی ماں کی موت کے بعد ابھی پیریش سے لوٹا ہے ان دونوں کے بیچ میں کچھ ٹینشن سل رہی ہے مولیگن نے سٹیفن کی مری ہوئی ماں کے بارے میں کچھ غلط باتیں کی جو سٹیفن نے سن لی تھی اس کے علاوہ ہینس نام کا ایک انہیں انگلیس سٹوڈنٹ بھی ان کے ساتھ رہنے آتا ہے اس کو مولیگن نے بلایا ہے اس وجہ سے بھی سٹیفن ناراض ہے ہینس کے دماغ میں آئرلینڈ کی اچھی ایمیج نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ آئرلینڈ کی پروبلمز کی لیے انگلینڈ نہیں بلکہ ہسٹری ذمہ دار ہے ہینس یہودیوں کو پسند نہیں کرتا ہے سٹیفن ابھی اپنی ماں کے موت کے گم میں ہیں صبح صبح جو لیڈی دودھ دینے کے لیے آتی ہے اس میں بھی سٹیفن کو کبھی اپنی ماں اور کبھی مدر آئلینڈ نظر آتی ہے وہے تینوں بیچ پر گھومنے جاتے ہیں جہاں پہ ہینس سٹیفن سے اس کی اس تھیاری کے بارے میں پوچھتا ہے جو وہ ہیملیٹ پر لکھ رہا ہے سٹیفن کا کریکٹر بھی ہیملیٹ سے کافی ملتا جلتا ہے سٹیفن کے کام پر جانے سے پہلے ملیگن سٹیفن سے ٹاور کی چابی مانگتا ہے حالانکہ ٹاور کا کرایا سٹیفن دیتا ہے وہ سٹیفن سے پیسے بھی مانگتا ہے سٹیفن ناراض ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے سٹیفن ملیگن کو ایک یوزار پر یعنی تھگ سمجھتا ہے بک ملیگن سٹیفن سے کہتا ہے کہ واپس آ کے ہمیں پپ میں ملنا ملیگن سٹیفن کے کپڑوں کا بھی مزاگ اڑاتا ہے اور وہ ہینس کے ساتھ مل کے سٹیفن کی کافی ٹانگ کھچائی کرتا ہے ملیگن سٹیفن کو اس لیے بھی تانے دیتا ہے کیونکہ سٹیفن نے اپنی ماں کی موت کے وقت پرارتھنا نہیں کی تھی اس کا ریجن یہ ہے کہ سٹیفن ایک ناستک انسان ہے اور ایک فری تھنکر ہے اس لیے ملیگن سٹیفن کو اس کی ماں کی موت کے لیے جمعہ دار ٹھہراتا ہے سٹیفن پیریس میں ایک آرٹسٹ بننا چاہتا تھا لیکن وہ بن نہیں پایا اب وہ ایک سکول میں ہسٹری پڑھاتا ہے وہ سکول کے ہیڈ ماسٹر گیرٹ ڈیزی کے پاس جا کر اپنی سیلری کلیکٹ کرتا ہے ڈیزی ایک انٹی فیمنیسٹ یہودی ویرودی اور گمراہ کرنے والا وقتی ہے وہ دونوں آئیریس ہسٹری اور یہودیوں کی چرچہ کرتے ہیں سٹیفن کہتا ہے کہ ہسٹری is a nightmare from which I am trying to awake سٹیفن ڈیزی کا ایک لیٹر لے کے اکبار میں چھپوانے چلا جاتا ہے جو جانوروں کی بیماریوں کے بارے میں ہیں اس کے بعد وہ سینڈی ماؤنٹ سٹرینڈ نامک بیچ پر جاتا ہے جو آئیرلینڈ کے پوروی تٹ پر ہے اور وہ نراس موڈ میں وہاں گھومتا ہے اور اپنی فیملی اپنی ماں اور پیریش میں اپنی سٹوڈنٹ لائف کے بارے میں سوچتا ہے وہاں پر وہ کاغذ پر ایک پوئیم بھی لکھتا ہے کیونکہ وہاں پر اسے کئی آئیڈیاز آتے ہیں اس چپٹر میں ہمیں سٹیفن کے دیماغ میں جھانکنے کا موقع مل جاتا ہے سٹیفن جس لینگویز کا یوز کرتا ہے اس سے ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ وہ ایک ایڈوکیٹڈ انشان ہے اب فارث چپٹر میں نیریٹیو اور ایکشن نوول کے دوسرے پروٹیگنیسٹ لیوپولڈ بلوم پر شپٹ ہو جاتا ہے بلوم جوئیس یعنی ایک یہودی وقتی ہے اور وہاں ایڈورٹائزمنٹ کا کام کرتا ہے وہ اپنی پتنی مولی کو ایک لیٹر لا کے دیتا ہے جو بلیجز بوائلین نے بھیجا ہے بوائلین مولی کا کونسٹ مینجر ہے مولی کا اس کے ساتھ افیر بھی چل رہا ہے بوائلین چار بجے مولی سے ملنے آنے والا ہے اس کے علاوہ بلوم کے پاس اس کی بیٹی میلی کا خط بھی آتا ہے میلی فوٹوگرافی کے فیلڈ میں ہے اس کے بعد دس بجے بلوم ڈبلین سٹی میں ویسٹ لینڈ رو نام کی جگہ پرستی تیک پوسٹ آفیس میں جاتا ہے جہاں اسے مارتھا کلی فورڈ کا لولیٹر ملتا ہے لولیٹر پہ بلوم کا گپت نام ہینری فلاور لکھا ہے وہاں سے وہ چرچ جاتا ہے اور دھرم کی شکشہ پہ وچار کرتا ہے وہاں پہ پجاری کی پیٹ پہ وہ IHS نام کے ایک پرچی دیکھتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پھر وہاں سے میڈیکل جاتا ہے اور مولی کے لئے کوئی لوشن خریدتا ہے اگلے چپٹر میں گیارہ بجے بلوم پیڈی ڈگنیم نام کے ویکتی کے فنرل میں جاتا ہے یعنی انتیم سنسکار میں بلوم کے ساتھ سٹیفن کا پتا سیمون ڈیڈلس بھی ہے پیڈی کی موت شراب شہ ہوئی تھی گریک مایتھولیزی میں اوڈیشیس کا دوست ایلپنور بھی شراب پی کے مرا تھا بلوم وہاں پہ اپنے مرے ہوئے پتا اور بچے کے بارے میں سوچتا ہے کچھ دیر بعد بلوم موت کے خیالوں سے باہر آ کے زندگی کے پڑتی خوب پھول ڈھنک سے سوچنے لگتا ہے جس طرح اوڈیشی میں ٹیلی میکرس اپنے پتا کو ڈھونڈنے کے لئے بھٹکتا رہتا ہے ویسے ہی بلوم بھی نوول کے زیادہ تر حصے میں بھٹکتا ہی رہتا ہے وہے موت اور زندگی کی فیلوسفی اور انسان کی بیبسی پہ گہرائی سے بچار کرتا ہے اپیسوڈ سیون میں بلوم فریمین جرنل نام کے اخبار کے آفیس میں شراب کے ویپاری کیز کا ایڈ دینے جاتا ہے سٹیفن بھی وہاں ڈیزی کا لیٹر لے کے آتا ہے لیکن بلوم اور سٹیفن کی ملاقات نہیں ہو پاتی سٹیفن اس اخبار کے ایڈیٹر کرے فورڈ تتھا کچھ لوگوں کے ساتھ پب چلا جاتا ہے بلوم کا ایڈ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اس چپٹر کو اخبار کی کئی سیگمنٹ کی طرح ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک بجے بلوم اپنی پرانی پریمی کا جوسی برین سے ملتا ہے برین کا پتی پگلا گیا ہے بلوم اس کے ساتھ کچھ ہمدردی دکھاتا ہے برین اسے مینہ پیور فوئی کی ڈیلیوری کے بارے میں بتاتی ہے تو وہ اس سے ملنے ہسپٹل میں جاتا ہے وہاں سے وہ برٹن ہوتل میں جاتا ہے جہاں انسانوں کو جانوروں کی طرح کھاتے ہوئے دیکھ کر اسے گصہ آ جاتا ہے پھر وہاں سے وہ ڈیوی بیڈنیز کے پب میں جاتا ہے وہاں ایک شینڈویچ کھاتا ہے اور برگنڈی پیتا ہے مولی کے ساتھ اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتا ہے پب سے نکلنے کے بعد وہ نیشنل میوزیم کی طرف جاتا ہے راستے میں اسے بوائلن دکھ جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے بلوم ایک گلی میں چلا جاتا ہے اپیسوڈ 9 میں بلوم نیشنل لائبریری میں کئی لوگوں کے سامنے اپنی ہیم لیٹ تھیاری پریجنٹ کرتا ہے جن میں لائبریریان جون ایلنگٹن پوئٹ اے ای بیسٹ اور لیشٹر نامک ویکتی ہیں سٹیفن کی تھیاری یہ کہتی ہے کہ شیکسپیر کے ہیم لیٹ میں جو بھی کیریکٹرز ہیں وہ شیکسپیر کی ریال لائف سے لیے گئے ہیں پلے میں جو ہیم لیٹ ہے وہ خود شیکسپیر ہے سٹیفن شیکسپیر کی وائف ہیتھوے کو بد چلن بتاتا ہے جس پرکار جوئس مولی بلوم کے کیریکٹر کو ہمارے سامنے پریزنٹ کرتا ہے سٹیفن کا یہی کہنا تھا کہ پوری لیٹریچر ہی اوٹو بائی گرافیکل ہوتی ہے اور ہم یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جیمز جوئس کے جیادہ تر کیریکٹرز بھی ریال لائف سے ہی انسپائرڈ تھے اے ای کو اس کے بعد بک مولیگن بھی وہاں لائبریری میں آ جاتا ہے اور سٹیفن کو ڈاٹتا ہے کہ تم پب میں ہمیں کیوں نہیں ملے اس کے بعد بلوم بھی لائبریری میں کیز کے ایڈ کی کوپی لینے آتا ہے یہاں پہ پہلی بار سٹیفن پہ اس کی نظر پڑتی ہے دسویں اپیسوڈ کو ویگنیٹس یعنی لگو چتروں کے جریعے ڈبلن کے سارے کیریکٹرز کو ادھر ادھر گھومتے دکھایا گیا ہے شام کے چار بجے بلوم اورمنڈ ہوتل میں ڈینر کرتا ہے ہوتل میں شیمن ڈیڈلیس اور بوائلن بھی ہیں اس کے بعد بوائلن وہاں سے مولی سے ملنے چلا جاتا ہے بلوم دکھی ہو کر شیمن ڈیڈلیس کے گانے شنتا ہے شیمن پیانو بھی بجاتا ہے اس اپیسوڈ نمبر 11 میں میوزک کا کافی استعمال ہوا ہے بلوم اس کے بعد مارتھا کو ایک لیٹر لکھتا ہے اور اسے پوسٹ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے پانچ بجے اپیسوڈ 12 میں بلوم بارنے کیرنین کے پب میں جاتا ہے مارٹین کننگم سے ملنے پب میں دہ سیٹیزن نام کا ایک کیریکٹر ہے جو کہ ایک آئیریش نیشنلسٹ ہے وہ ایک دم نشے میں ہے وہ ایک یہودی ویرودی ویکتی ہے اس لیے وہ بلوم کو ڈانٹتا ہے اور اس سے بلوم کا جھگڑا ہو جاتا ہے بلوم اسے کہتا ہے کہ تم کو راہ دکھانے والا تم سب کا مشیحہ جیسس بھی ایک یہودی ہی تھا بلوم شانتی اور امن کی بات کرتا ہے لیکن جب بلوم وہاں سے نکلتا ہے تو دہ سیٹیزن اس پہ کچھ وستو فینک کے مارتا ہے مگر بلوم بچ جاتا ہے اس اپیسوڈ میں بائبل کے کچھ ریفرینسز اور آئیریش مایتھولوجی کی